آج میں موٹر ویپ پولیس کا جو ہمارا ڈرائیونگ لائسنس اجرا کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ آیا اور جو سب سے پہلے تو میں نے یہاں کی انوائرمنٹ دیکھی جس طرح یہ سب سے ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں بے شک کہ یہ ایک عام آدمی ہے یہ خاص آدمی ہے اور اسے جس طرح سارے پروسس جو ہیں ان میں سے گزرنا پڑتے ہیں تو انہی پروسس کو دیکھ کے میں ایک تو اپریشیئٹ بھی کروں گا کہ سب کے لیے روڈ سیفٹی کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ موٹر ویپ پولیس جس طرح کام کر رہی ہے اور یہاں پہ بھی ایک درست لائسنس کے اجرا کے لیے جو موٹر ویپ پولیس نے ایک دامات کیوں اس سینٹر میں وہ قابل طریف ہیں اور اسی طرح میں بھی آیا اور ان کا جو ایک کوسٹنئر ہے سوال جواب کا سلسلہ وہ میں نے اچیف کیا جس پہ میرے ہنڈرڈ پرشنٹ مارکس آئے اور اس کے بعد میں نے بقاعدہ گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائب دیا اور جس میں میں نے گاڑی ڈرائب کر کے پارکنگ ریورس پارکنگ گراج پارکنگ اور ایمرجنسی سٹاپ یہ وہ سارا کچھ کیا اور جس میں میرے سے تھوڑی سی غلطی بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے معافی نہیں دی اور میں اسے اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہونا چاہیے اور سو میں سے اس میں میرے نائنٹی سکس نمبر آئے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی اصلاح بھی ہے اور جس طرح ہمارا الحمدللہ روڈ نیٹورک بڑھ رہی ہے اس میں درست جو لائسنسز ہیں ان کا اجراء جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ موٹر وے پولیس کو میں طریف کروں گا کہ انہوں نے جس طرح بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی عودے کا خیال کیے ہوئے پوری یہ ٹیسٹ لیا لینے کے بعد جہاں پہ کسی بڑے آدمی کے چھوٹے آدمی کے ایکویل بیسس پہ نمبر بھی کاٹتے ہیں اگر آپ درست نہیں کرتے اور میں موٹر وے پولیس کو شاباش بھی دوں گا اور میں دعا بھی کروں گا کہ موٹر وے پولیس جس طرح پاکستان کا اس ٹائم میں سب سے بہترین اور منظم ادارہ ہے اسی طرح یہ بغیر کسی بڑے اور چھوٹے کی تفریق کے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر موٹر وے اور ٹریفک کی بہتری کے لیے یہ ہمارے جوان جو ہیں وہ کام کریں گے کر بھی رہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے بہت شکریہ